آشیانہ اکبال سکینڈل لہور پارکنگ کمپنی اور ساف پانی کمپنی کے اس نیپ کے ڈی جی ڈائریکٹر اور تفتیشی مقدمہ کو شوکس نوٹس جاری کر دیا گیا ہے مزید جانے گے محمد سکلین سے جی محمد سکلین اپڈیٹ کیجئے گا محمد سکلین سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے جائے اتصاب عدالت نے ساڑھے بارہ بجے پیش ہونے کا حکم دیا تھا مکمل ڈیپورٹ پیش نہ کرنے پر شوکس نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے آشیانہ اکبال سکینڈل تھا لہور پارکنگ کمپنی اور ساف پانی کمپنی کے اس کے حوالے سے مزید جانے گے نمائندہ سے جی بتائیے گا سکلین جاوید کیا اپ ڈیٹس ہیں اتصاب عدالت کے جائج نجمال احسن کے روگرو آج لہور پارکنگ کمپنی ساف پانی کمپنی کے اس اور آشیانہ اکبال سکینڈل کیس کی مقدمات کی سماعت تھی جن میں ملزمان کو آج عدالت کے روگرو پیش کیا گیا جن میں آہا چیما راجہ کمرال اسلام وسیم اجمل ڈاکٹر زہیر الدین سمیت دیگر ملزمان شامل تھے تاثیر احمد بھی ان میں شامل تھے جب ان کو عدالت کے روگرو پیش کیا گیا تو پتا چلا کہ نیپ کی طرف سے نائی کمپنی ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اور نائی نیپ تفتیشی اور کوئی دیگر افتر موجود ہے تاہم نائی پروسیکیوٹر بارہ سلی جنجوہ کمرہ ادامت میں موجود تھے جس پر عدالت نے سخت برونی کا ادار کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان ساڑھے آٹھ بجے کے موجود ہے لیکن ساڑھے دس بجے تک نائی کی طرف سے نہ ہی کوئی نمائندہ موجود ہے اور نہ ہی اس کا پروپر ریکارڈ پیش کیا گیا ہے جس پر عدالت نے دیگی نیپ، دریکٹر نیپ اور آئی اوز کو چوکال نوٹس جارے کرتے ہوئے بلکل مکمل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے شکریہ محمد سکلین جاوید آپ کا